موسیقی زندگی پکھل کا پرکاش بن گئی اور سچائی میرا روپ ہے تن رہے نہ رہے میں رہوں گا نہ سکھ ہے نہ دکھ ہے نہ دین ہے نہ دنیا چلیں ایک نظر دھرتی پہ جا کے دیکھتے ہیں ہو کیا رہا ہے یہاں آج کل نمسکار دوستو آپ کا سواگت ہے ہمارے وشیش پروگرام پہ آپ بھی سوچ رہے ہوگے کہ ہم اپنا سٹوڈیو چھوڑ کر آج قدرت میں کیوں آئے ہیں وہ کیوں آئے ہیں بکوز ہم جن کی بات کر رہے ہیں ان کو فول پہاڑ قدرت بہت پسند تھی اور میں بات کر رہی ہوں فوریور ینگ ملٹی ٹیلنٹیڈ میسٹر دیوانند گاتا رہے میرا دل ان کے سومے برد اینوورسری پر ہم ایک وشیش پروگرام لے کر آ رہے ہیں اور یہ رہا ان کی پہلی کڑی دیوانند جی بہت بڑے ایکٹر تو تھے ہی تھے ساتھ میں بہت بڑے ڈائریکٹر پروڈیوسر کرپ رائٹر مور اوور وہ تب کے انفلیونزر تھے دیوانند جی نے جہاں گائیڈ میں وومن لیبریشن کی بات کی تھی جو ایل ثیف میں ایک ایسا سسپنس کریٹ کیا تھا جو آج بھی برقرار ہے اس کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں جو ان کی بہت بڑی پاپولر مووی آئی تھی جونی میرا نام اس موووی نے اتنے پیسے کمائے آج تک کا ریکارڈ بن چکا ہے وہ زندگی کے ہر پل کو زندہ دلی سے جینے والے تھے دیوانند صاحب جی اگلا اپیسوڈ ہم جلد ہی لے کر آئیں گے فلحال کے لیے ابھی ابھی سماچار پرابت ہوا ہے کہ پرسدھ گائے کے کے ہمارے بیچ میں نہیں رہے ہیں ان کی برٹیو ہارٹ اٹیک سے ہوئی ہے اور وہ ماتر ترون جاورش کے تھے آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے بہت سارے سیلیبریٹیز ہارٹ اٹیک ہے ایک تو یہ کہ ہمارے جنیٹک کے لیے ہندوستانیوں میں ینگر ایج میں ہارٹ اٹیک آتے ہیں جو ویسٹن پاپولیشن ہے ان سے 10-15 years پہلے ہمکو تینڈنسی ہوتی ہے ہارٹ اٹیک آنے کی ہلو گوڈ مارنن آپ ڈاکٹر جی کی آفیس سے بات کریں مجھے ایکچلی کلچلی ان کے اپوریمنٹ چاہیے تھے کتنے نو بجے ہنجی ہنجی فکس کر لیجے اوکی جی تینک یو تینک یو سو مچ سومن ایک گلاس پانی دینا یہ پانی تینک یو کام کیا کرو کوئی بات نہیں کچھ نہیں ہوتا ہے مجھے لیٹا دو بیلٹا لیٹا دو جب بولتی تھی نا کی سموکنگ مکیا کرو تب آپ مانتے نہیں ہو اب بولتی ہوں کہ جلن ہوتی ہے بات تو سننی نہیں ہے میرا تو بس پالا پڑ گیا ہے آپ سے بس میں کیا کوئی اب کیسا محسوس کر رہے ہیں میرے کو ابھی بھی جلن ہو رہی ہے میں ڈسکمفرٹ فیل ہو رہا ہے بہت جا دہ رکو میں ماسی کو کال کرتی ہوں ہلو ماسی ان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کیل میں کیا پھلوں پتہ نہیں بار بار بول رہے ہیں گبرہت ہو رہی ہے گبرہت ہو رہی ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کیا کروں جب میں بولتی ہوں تو میری بات چونتے نہیں ہے میں نے ان کو اتنا بولا کی سموکنگ مت کیا کرو پر سنتے ہی نہیں ہے یہ کروں تو کروں کیا بھی بتاؤ نا مجھے کیا اس سے پر پڑ جائے گا ٹھیک ہے ہینکی گولی ٹھیک تو رہے گی نا ان کے لیے ہینکی گولی چھوڑو ڈاکٹر کو فان کرو ڈاکٹر کو پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا میں بہت پارکشان ہوں ہوں کہہ رہے ہیں کہ مجھے بہت گھراہت ہو گیا کیا ہوں گے میں تو ہمارے پر سامن کا پرکشان کروں میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہاں کیا کروں ڈاکٹر میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ڈاکٹر آپ کو تو ہمارا ایڈریس پتہ ہی ہے تو آپ آج ہی ہے ڈاکٹر کو فان کریں ڈاکٹر جاوڈی آنا کیک ہے ہم امیڈیٹلی آ رہے ہیں ڈاکٹر سوشیل ایک نون کیس بیمار ہو گیا ہے تو ایمیجنسی کا کیس ہے ایمیجنسی کی تیار کرو اکسیجن کنسنٹریشن پاکرو اور ہمیں نکلنا ہوگا ڈاکٹر ہی ہے ڈاکٹر آ رہے ہیں ڈاکٹر آ رہے ہیں آ بس لیٹے رہو چکچا میری باپ تو سونی نہیں ہے کبھی بھی جب میں بولتیو سموکنگ نہیں کرنی سونی ہوتی ہے تو یہ ہاں نہیں ہوتی پڑے ہو کس طرح ڈاکٹر پڑ گیا روہید سیگھز کیا ہو آپ کو ڈاکٹر سوشیل ڈاکٹر سوشیل ڈاکٹر سوشیل ڈاکسی میٹر چیک کرتی ہوں ڈاکسیجن 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 بی پی کتنا ہے بی پی ان کا سیسٹولک سیونٹی ہے تو ایج جی کیا ہوا لگتاک پیشنٹ کریش ہو رہا ہے ان کو سیدھا لٹانا پڑے گا ہیڈن فلات کرنا پڑے گا ڈاکٹر سوشیل جلدی سے آئی ویڈریپ سیٹ سٹارٹ کرو اور اوکسیجن سٹارٹ کرو پہلے اوکسیجن سٹارٹ کرو میں سیپیا سٹارٹ کرتی ہوں روہید جی ٹھیک ہے آپ تھوڑا تھوڑا ٹھیک ہے ان کو جلدی سے آمبیلنس میں ہوسپیٹل لکے جانا پڑے گا آپ ویلچیر بھلاو آمبیلنس میں جلدی ویلچیر لے کر آئی ہے دوکٹر تھوڑا بیٹ نہیں کر سکتے تکتہ یہ ٹھیک ہو جائے نہیں ان کو ایم آئی ہوا ہے ایک ایک منٹ ایمپورٹنٹ ہے ان کے لئے ابھی لکے جانا پڑے گا نہیں تو اگر ایک گھنٹے سے لیٹ ہو گئے تو ان کی آٹری نہیں کھلی تو بہت جان کو خطرہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ان کو اٹھانا پڑے گا آپ ان کو پیشن کو آمبیلنس میں شفٹ کرو میں سر کو کال کر کے آتے ہوں ہلو سر ہمارے پاس ایک ینگ پیشنٹ ہے ایم مائے کا وہ کریش ہو گیا تھا تو ہم نے سی پی آر دے دیا ہے اب ہم آمبیلنس میں اس کو ہسپٹل لکھے جا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ پلیز جلدی سے آ جاؤ پیشن کو رسلسیٹیٹ کرو اور ہینوٹوپ لگ آ کے اور پھٹا پھٹ ایمبرجنسی میں شیفٹ کرو اور کیٹلاپ کو ساؤن کر دو ہم سے کرنا پڑے گا نا انجو گرافی اوکے شور سر اکی 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 ام کمی موسیقی موسیقی Hello, Sir جو young patient تھے ان کا اینجیو ہو گیا ہے 3 vessel disease آئی ہے اور جو vessels ہے کافی stenosed ہے اور پیشن بھی ہیمو دانمکلی سٹیبل نہیں ہے تو اس کے لیے امیڈیٹ بائپاس سرجری ضروری ہے ابھی میں آ رہا ہوں میں رستے میں ہی ہوں اور جلدی سے ان کو شیفٹ کر دیجئے تاکہ ان کا سرجری کر دیں گے جلدی سے جلدی تھانکیو سر وہ روحیت پیشنٹ کا بھی تک پلیٹ لے ڈونر نے ارینج ہوا ہے اور ان کا فائنینچل پیارنس پی نہیں ہوا ہے کوئی بہت نہیں ڈونڈ ڈیلے آپ ان سے انڈرٹیکنگ لے لیجی اور ایک وارانٹی ڈونر ارینج کر لو اور فٹا فٹا ان کو شیفٹ کرو ویڈاوٹ اینی ڈیلے اوکی اوکی سر میں آ رہا ہوں چندہ نہ کرو تو بہت چندہ نہ کرو آپ جست بھی پیشنٹ ابھی سرجری کرنے تو سرجری کر کے ہمائے گے تو چندہ تو ہو جائیں گے بھلکل ٹھیک ہو جائیں گے جسٹ پریے ٹو گاڈ ہم اپنی طرف سے سرجری کر کے بہت سے زال دیں گے بچا لوں آپ چندہ مت کرو جب سرجری ہو جائے گی نا اس کے بعد آپ مرکوں ملو ٹھیک ہے ڈونٹ واری موسیقی 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 ماستو ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا آپریشن ان کا کافی بڑا ہارٹ اٹیک آیا تھا ہارٹ کا مسل کافی ڈیمیج تھا لیکن آپریشن اچھے سے ہو گیا بیٹنگ ہارٹ پہ ہم نے سارا بائی پاس کر دیا اور اب ریکوور کر جائیں گے تھوڑا ٹائم لگے گا فرس 24-48 آرز تھوڑے کروشل ہوتے ہیں اور میسیو ایم مائے کے بعد کافی ان کو انٹینسیو کے دینی پڑتی ہے کئی بار اریجمیاں ہونے کا رسک ہوتا ہے کئی بار پیشن کو لو آگپوڈ میں جانے کا رسک ہوتا ہے تو ابھی پورے دو تین دن تک ان کے مونیٹرنگ چلے گی اس کے بعد گراجلی ڈے بے ڈے ایمپروو ہوتے جائیں گے ٹھیک ہے اور آپریشن پارٹ ٹھیک ہو گیا تو انہوں نالیاں بائی پاس کرتی ہے ٹھیک تو ہو گیا ہاں ٹھیک ہو جائیں گے میں تو بڑی پریشان ہوں نہیں کوئی بارت نہیں پریشان نہیں ہو نا دیکھو ٹینشن کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے ہم کو ایکشن کرنا پڑتا ہے اگر ہم ٹائم لی ایکشن کریں گے تو پیشنٹ جلدی ریکوبر ہو جائے گا اگر ہم ٹائم ویسٹ کرتے تو ہارٹ کا مسل دیمیج اتنا زیادہ تھا کہ ان کی جان بھی جا سکتی تھی لیکن ٹائم لی سب کچھ ہو گیا اب ٹھیک ہو جائیں گے ٹھیک ہے مہت بہت دنیوان نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں اب بگوان کو تینکیو کرو میری دکٹو کی ساتھ اپوئیمنٹ تھی آج سر اب بینہ راؤں پہ گئے ہوئے ہیں آپ جان بھی بیٹ کلی چیز پڑتے ہیں ہلو سر آپ سے میلنے سیلیبریٹی میس آلیا آئی ہوئی ہے اچھا کوئی بات نہیں آپ ان کو بیٹھاؤ میں راؤں کر کے آتا ہوں ابھی بیس پانچ منٹ میں ہلو ہاں آپ نے کچھ کھایا کیا کل رات سے وہیں پہ ہو اور کل سارا دن پر بھی آپ نے کچھ کھایا ہے کچھ کھا لیجے اور ریسٹ بھی کر لینا تھوڑا سا کوئی رات تو آپ آپ اپریٹ کرتے رہے ہو ہاں take care آرے واہ what a pleasant surprise آلیا جی آپ اور یہاں ایک تو سے میرے گوگل پر سیلس کیا تھا آپ کی یوٹیوب چینل بھی دیکھا اور میرے بہت ساری کنسرنس تھے تو اس لیے میں آپ سے ملنے کے لیے آگئی کیا بھی میرے ساری کنسرنس اور آنسر دے سکتے ہیں we are lucky today بیٹھی بیٹھی آپ بیٹھی ہیں میں آپ کے سارے پراملن سال کرتے جاتا ہوں پراملن سال کرتے جو ہوں والدا سہلیبیٹیز بھی ان کی ڈیتھ سنے کو مل رہے ہیں تو اس بات سے میں بہت تینک رائے ہیں ملے کی خطر ینگسٹرز میں جو پرابلم آرہی ہے یہ بہت بڑی سمسیہ ہے تو فلم سٹار کی سیڈنی ڈیتھ ہوئی ہے وہ تو کچھ ایک انسیڈنس ہے لیکن یہ بہت زیادہ مگنیٹیوڈ میں یہ پرابلم جو ہے ہم کو فیس کرنی پڑتی ہے کہ ہمارے پاس ینگ ینگ لوگ آتے ہیں اپنے بائی پاس کرانے کے لیے کئی بار ینگ لوگ کارڈیو کریسٹ کے ساتھ آتے ہیں آسپرال پہنچنے سے پہلے ہی ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کے کارنوں کو ہم کو سمجھنا پڑے گا اس کا جو مین کارن یہ ہے کہ کچھ تو جنیٹیکلی ہماری جو انڈین پاپولیشن ہے ان کو ینگ ایج میں ہارٹ اٹیک ہونے کا اور ہارٹ اٹیک ڈیتھ ہونے کا زیادہ رسک پہ رہتے ہیں جو ہمارے ینگ لوگ ہیں ان کو بہت دس پندرہ سال پہلے ہارٹ اٹیک آتے ہیں کپیر ٹو ویسٹن پاپولیشن جو ہمارا لائف سٹائل ہے وہ ہمارے کو کریکٹ کرنا چاہیے کیونکہ اس کی وجہ سے بھی آج کل بہت سارے ینگ سٹر جو ہے نا وہ ینگ ایج میں اس بیماری سے افیکٹڈ ہو جاتے ہیں جیسے کی ہماری جو ڈائٹ ہے وہ بیلنس نہیں ہے بہت سارے لوگ جو ہے اس بات کا دھیان نہیں رکھتے ہماری ڈائٹ میں جو ہے کول ڈرنگز زیادہ نہیں ہونے چاہیے پیزاز اور جو فرائیڈ فوڈ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے زیادہ اس کے علاوہ فیزیکل ایکٹیوٹی کا ایک بہت بڑا رول ہے ہمارے دو طرح کے ینگسٹرز ہیں کچھ تو ہیں جو بہت ایکسس میں فیزیکل ایکٹیوٹی کرتے ہیں وہ سارا ٹائم جیمین کرتے رہتے ہیں مسلز بناتے رہتے ہیں ڈائٹری سپلیمنٹ لیتے رہتے ہیں اور وہ بہت سارے ایسے میڈیکیشن لیتے ہیں جو کی ہامفول ہو سکتے ہیں اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو ینگ ایج میں ہارٹ اٹیکس آ رہے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو بلکل بھی فیزیکل ایکٹیوٹی نہیں کرتے ہیں جن کا بلکل ہی سیڈنٹی لائف سٹائل ہے وہ گھر میں بیٹھتے ہیں یا پڑھتے رہتے ہیں یا چلتے پھرتے نہیں ہیں ان کی سٹنگ کریٹ جادہ ہے نائٹ سلیپ پوری نہیں ہوتی ہے پوری رات وہ یا تو نیٹ پہ چاٹنگ کرتے رہتے ہیں یا پھر پڑھتے رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو ینگ ایج میں ڈائیبیٹیز ہائی بلڈ پریشیر اور ہارٹ اٹیک کا رسک بڑھ جاتا ہے ہیسٹ کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو ہائی بلڈ پریشیر ہوں رہا ہے ڈائیبیٹیز ہوری ہے ہر ہاتھ اٹیک بھی ہورے ہیں بہت ساری لوگ سے رڈ کہیں درگز لیٹے ہیں جو ہر تک ہو مو Positive یا پہ ولا جو بدے ہیں کوئی مورDelل ٹی ریو سارے ہی سارے ہائیں جو لیکن ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے سیڈن ینگ ایج میں آرٹ اٹیک آنے کا رسک بڑھ جاتا ہے رومانسنگ ویڈ لائف دیوانند یہ آپ کے ہاتھ میں کیسے ان کی ہنڈرڈ برد اینیورسری کے سپیشل اپیسوڈ کے سیکنڈ پارٹ کے لیے میں کچھ ڈھونڈ رہی تھی ان کی لائف سے ریلیٹڈ اس بک میں آپ ان کی کیا سٹوری ڈھونڈ رہے ہو میں ان کو بہت اچھے سے جانتا ہوں اور ان کے میں ایسی سٹوری آپ کو بتاؤں گا جو کی آپ کو کہیں نہیں ملے گی اچھا آپ دیوانند سر سے ملے ہیں دیو صاحب سے میں ملا تھا شبلہ میں بہت سال پہلے جب وہ لوٹ مار فلم کی شوٹنگ کرنے کے لیے وہاں آئے تھے ہم بہت چھوٹے تھے لیکن ہم کو بہت شوق تھا موویز کا شوٹنگ دیکھنے کا تو وہاں پہ ایک بہت اونچی پاہڑی ہے جہاں پہ ڈنگو ماتا کا مندیر ہے تو ہم کو پتہ لگا کہ وہاں پہ شوٹنگ ہو رہی ہے تو ہم لوگ وہاں گئے اپنے فرینڈز کے ساتھ اور جب ہم چڑھائی چڑھ رہے تھے تو آگے سے ہم کو ایک شخص آتے ہوئے ریچے دکھے اور ان کے اونگلی پکڑ کے ایک بچہ چل رہا تھا اور جیسے وہ ہم کو کروس کیے تب ہم کو ریلائز ہوا کہ یہ دیوانند ہے تو ہم نے یہ سوچا تھا کہ بہت بڑے فلم سٹار ہیں تو ان کے آگے پیچھے بھیڑ ہوگی لیکن ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا وہ آرام سے اکیلے ایک سادارن وقتی کی طرح چل رہے تھے تو پھر جب ہم کو دیکھ کے رکے تو انہوں نے ہماری طرح سمائل کیا تو ہم نے ان کو وش کیا پھر وہ خود ہی باتیں کرنے لگے ہم سے اور انہوں نے بتایا کہ وہ مووی بنا رہے ہیں جس کا نام لوٹ مار ہے اور وہ ٹیرروریزم پر بیسٹ ہے ہم کیوریس تھے کہ کیا ہوگا اس میں تو انہوں نے بتایا کہ مجھے پہاڑوں سے بہت پیار ہے اور انہوں نے بتایا کہ ان کی ہر مووی میں نیچر کا اور پہاڑوں کا بہت امپورٹنٹ جو ہے رول ہوتا ہے وہ موشن میں ہمیشہ چلتے رہتے تھے شوٹنگ کرتے سمیہ بھی وہ ایک ہی ساس میں پوری پہاڑی اوپر چڑھ جاتے تھے اس کے بعد وہ اوپر سے پورا معاینہ لیتے تھے شوٹ کا اس کے بعد ایک ہی ساس میں وہ نچے پہن جاتے تھے اور ان کے جو ساتھ والے ینگستر ہیں وہ ہاف جاتے تھے لیکن وہ ایک ہی ساس میں پوری اور اتنی ہائٹ پہ انہوں نے شوٹنگ کیا ہے کئی موویز میں جہاں پہ اوکسیجن کا لیول کافی لو رہتا ہے لیکن ان کو بہت انتھوزیازم تھا وہ ہر سبجیکٹ میں انوال ہو جاتے تھے اور ان کو کبھی یہ دھیان نہیں رہتا تھا کہ یہ فلم ہٹ ہوگی یا فلاپ ہوگی وہ ہمیشہ ایک مووی بنا کے پھر نیکسٹ مووی پہ کام میں لگ جاتے تھے یہ کبھی نہیں سوچتے تھے کہ اس مووی کا کیا حشر رہا تو ان کی لائف سے بھی ہم کو بہت سارے سبق لینے بچپن میں میں نے ان کی ایک فلم دیکھی تھی تیرے میرے سپنے اس میں مجھے اور تو کچھ یاد نہیں رہا لیکن اس میں دیوانان ڈاکٹر تھے اور جو شروع میں ایک ان کا جو ٹائٹل آتا تھا اس کے بعد لکھا وہ آتا تھا سکرین پہ کہ میڈیسن is the noblest of all professions تو تب ہی سے مجھے یہ مہت سے مجھے انسپریریشن ملی تھی کہ مجھے ان کیلوانا چاہیے ہم ریلی انپریسٹ بہت ہی سنڈر موووی ہے انہوں نے دکٹروں کے اپر بنائی ہے اور اس میں دکھایا ہے انہوں نے کہ ایک بہت ہی انٹیجنٹ دکٹر ہے وہ گاؤں میں جا کے سنوکرنا چاہتے ہیں اور اس کے دوستوں اس کو سمجھاتے ہیں کہ اپنا کیریر تم کیوں برباد کر رہے ہو اور تم شہر میں جا کے پریکٹس کرو اور بہت بڑے ڈاکٹر بنو گے وہ سب باتوں کو اگنور کر کے وہ گاؤں میں جا کے سرپ کرتا ہے میرے کو بہت شوق تھا جب میں ڈاکٹر بن رہا تھا کہ میں بھی جا کے گاؤں میں سرپ کروں اور پھر میں گیا وہاں پہ جب میں نے گاؤں میں سرپ کیا پھر میں نے ریلائز کیا کہ بہت ساری مووی میں جو انہوں نے باتیں بتائی ہیں وہ ایکچول میں ہماری لائف سے ہی ریٹیڈ ہیں اگر ایم ڈی ایم ڈی ایم بیس میں بڑا ڈاکٹر ہوتا ہے تو ڈاکٹر بھی تل تم سے پڑے ڈاکٹر ہوئے پھر تم کل سے کونڈ کیوں رہے ہو میری پتنی ہوکر بھی تم اس کی طرف داری کر رہی ہو میں تو سمجھتی ہوں ڈاکٹر بھی تل ٹھیک ہی کہتے ہیں اگر ایم ڈی بیس ڈاکٹر ہی سارے روگوں کا ڈراج کر سکتا تو ایم ڈی جیسی بڑی بڑی دکھنے لینے کی زمین بھی کیوں پڑتی اگر اتنی ہی جلن ہو رہی ہے تو بن جانا تم بھی ایم ڈی بن جانا تم بھی ایم ڈی کو مزاک ہے تو پھر کڑو مل بن جانا تم بھی ایم ڈی کتابیں لے کے بیٹھ جاؤں گا تو روئے گا ایچاپ پیسے کما کے لاتا تھا تو بھی گئے ہم نے بہت سارے سین ایسے لگتا ہے کہ ہمارے زندگی سے لیے ہوئے ہیں جیسے کہ ہمارا یہ دیش ہندوستان ہمارے ہندوستانی دل ہمارا سماج ہماری گراوٹ ہماری مجبوریاں کہاں سے شروع کروں شروع سے شروع کروں آج انگلینڈ جیسے دیش کا بھی ہندوستانی ڈاکٹروں کے بغیر گزارہ نہیں ایسی ایسے قابل ہندوستانی ڈاکٹر ہیں باہر کہ جس دیش میں بھی وہ جا کے بس گئے ہیں وہ دیش کسی قیمت پر بھی انہیں چھوڑنے کو راضی نہیں مگر ہم ایک آجا پاگل قوم ہیں دیش پریم دیش سیوہ دیش بکتی نا جانے ایسے کتنے فطور رہ رہے کہ ہمارے دلوں میں اٹھتے رہتے ہیں اور ایک دن آتا ہے کہ ہم بے جاتے ہیں ان کی لہر میں اور سب کچھ چھوڑ چاڑ کے چلے آتے ہیں واپس اپنے دیش کا کلیان کرنے کے لیے اور یہاں آکے ہمیں کیا ملتا ہے بڑے شہروں میں ایک نئے ڈاکٹر کو اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہونے دیا جاتا اسے ہسپتال چاہیے ڈسپنسری چاہیے آپریشن تھیٹر چاہیے ایک سرے مشینیں چاہیے سو تارہ کے ہزار چاہیے اور سب سے بڑھ کے اسے چاہیے اپنے ساتھیوں کی حمدر دی ان کا سہارہ مگر یہ سب مانگنے سے نہیں ملتا ہاں مل جاتی ہے کسی چھوٹے موٹے شہر کے چھوٹے موٹے ہسپتال میں کوئی چھوٹی موٹی نوکری مگر اس کے لیے قابلیت نہیں چاہیے ایم آر سیو جی کی ڈگری نہیں چاہیے اس کے لیے چاہیے سفارش آدمی دوڑ بھاگ کرتا ہے فاکے بھی کر لیتا ہے مہینہ دو مہینے چھ مہینے یہاں تک کہ اس کے چانے والے بھی اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور پھر ایک دن تنگ آ کر یا تو وہ واپس بھاگ جاتا ہے یا ایسی کسی جگہ میں چھک کر اپنے آنسو پیتا رہتا ہے حالات اتنے خراب ہیں میں مانتا ہوں جگہ لیکن اگر ہم تم ہی حال مان گئے تو انہیں صدارے کا کون ہے تم صدارو حالات کو بھی ہم جیسوں کو بھی تو ہم لوگ کو یہ نہیں دیکھنا پڑتا کہ ہم کس کا ٹیٹمنٹ کر رہے ہیں ہمارے پاس اچھے لوگ بھی آئیں گے بورے لوگ بھی آئیں گے تو ہم کسی کی ڈسکرمنیشن نہیں کر سکتے ہمارے کو سب کا علاج برابر کرنا ہے تو یہ چیز جو ہے ان کی مووی سے ہم نے بھی انسپیریشن لی جو فلم سٹار سیلیبریٹیز ہوتے ہیں ان کو بہت سارے لوگ اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں فالو کرتے ہیں اور ان کو بہت ہی اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ کس طرح کا لائف سٹائل فالو کر رہے ہیں کیونکہ ان کو دیکھ دیکھ کے بہت سارے لوگ اچھی رہا پہ بھی چل سکتے ہیں اور گمراہ بھی ہو سکتے ہیں یہاں سب لوگ یوگا کر دے ہیں یونگسٹرز بھی ہیں اور 93 سال کے مزود بھی ہیں interlock your fingers extend your arms inhale and stay here for 10 seconds breath is normal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 exhale آپ کا بہت اچھا ایفرٹ ہے سر کیونکہ میں نے دیکھا آپ کے یہاں پہ تو فیزیو تھرپیسٹ بھی ہیں سائکولوجسٹ بھی ہیں اور اتنے سارے آپ اچھے اچھے سیشنز کرواتے ہو جس سے ہر عمر کا انسان جو ہے وہ ہل بھی رہے گا آپ کا بہت اچھا اینیشیٹیو ہے سر بھارنگ کیسے ہو رویت آم ٹھیک ہے اب بیٹر فیل کرو آج 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 دیرے دیرے تم نے اپنی ایکٹیوٹی شروع کرنی ہے ڈاکٹر سوشیل آپ نے ان کو موبیلائز کر دیا نہیں سر ابھی نہیں ابھی یہ اتنے موٹیویٹر نہیں ہے صرف ان کی اپرلیم ایکسرسائز بریٹنگ ایکسرسائز ہی کروائی چلو آج کرتے شروع ٹھیک اٹھ جاؤ موٹیویٹ ہو جاؤ کوشش کریں شروع میں آپ کوشش کرو گے تو ہی سٹرن آئے گا محمد کرو گے نا ویسے ویسے آپ better feel کرو گے چلو موسیقی سٹرنگ 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 آگے موسیقی پیچھے سٹرنگ چلو سٹرنگ کل ساتھی چل کل ساتھ آئے ہرے ہمارو جیسے گھٹا چلتی ہے جیسے ہوا چلتی ہے ایسے تُو چلوا سیکھے رستے رستے چلتے چلتے پیر جائے تو بھر کے سمجھ چل ساتھی چل ساتھ آئے ہرے کبھر نماشکار دوستو آج آپ سبھی کمیں سواگت کرتی ہوں ڈیوڑاند صاحب جی کے ہندڈڈ برت اینیورسری کے سیکنڈ اپیسوڈ پہ تو آئیے آپ دیکھی رہے ہوں گے کہ میرے ساتھ ہے سام جی جو کی ورڈ ہارڈے کے اوپر جو ہیں پروگرام کر رہے ہیں تو آپ سوچ رہے ہوگے کی ورڈ ہارڈے پہ میں ایسا کیا کرنے والے ہوں یہ سسپنس میں آپ کے سامنے کھولوں گی بڑھ آپ کو ایک با بتاؤں جو ہمارے گیسٹ آنے والے ہیں وہ کون ہے وہ ایک ہی ہے ان کے جو پروگرام پہ جو آنا تھا اور جو میرے پروگرام آ رہے ہیں he is the same person ڈاکٹر دیپت جی سر آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے اس پروگرام میں مجھے بھی بہت خوشی ہے آپ دونوں کے ساتھ مل کے ڈاکٹر دیپت جی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کی ورڈ ہارڈے کیوں مناتے ہیں ورڈ ہارڈے ہر سال اس لیے منایا جاتا ہے کیونکہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ 17.9 ملین ڈیٹس جو ہوتی ہیں وہ ہارڈ ڈیزیز کی وجہ سے ہوتی ہیں جو کی one third ہیں جو پوری ڈیٹس ہوتی ہے پوری دنیا میں اس میں سے one third جو ہوتی ہیں وہ ہارڈ کی وجہ سے ہوتی ہیں اور ہر سال 29 سپٹیمبر کو ورڈ ہارڈے منایا جاتا ہے صرف اس لیے کی پوری دنیا والوں کو awareness create کرنے کے لیے اور اس کو spread کرنے کے لیے کی جو ہارڈ کی بیماریاں ہیں وہ کیوں ہوتی ہیں اور کیسے ان سے بچا جا سکتا ہے because you will be surprised to know that 80% of the heart diseases they are preventable تو اگر ہم چھوٹے چھوٹے سے steps اپنے lifestyle میں changes کریں گے اس سے ہم heart disease death سے بچ سکتے ہیں آپ ہمیں کچھ ایسی tips advises دے سکتے ہیں جو کہ ہمارے آج کے youth کو اور old generation کے لیے بہت ہی beneficial ہو جو changes ہم نے لانی ہو بہت simple ہیں especially جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ youngsters جو ہیں ان کی death ہو رہی ہے heart disease سے جو کہ apparently بلکل healthy لگتے ہیں تو ایسا کیوں ہو رہا ہے کیوں کہ ہم اپنے heart کے efficiency کو بینہ چیک کیے ہم irrational یا تو exercise overdue کر رہے ہیں یا پھر ہم بلکل ہی sedentary lifestyle میں ہیں تو میں اپنے سب درشکوں کو یہی بتانا چاہوں گا کہ ایک تو ہم کو smoking بلکل نہیں کرنی active بھی نہیں کرنی اور passive بھی نہیں کہ اگر آپ کے آس پاس میں کوئی کر رہا ہے آپ اس کو inhale کر رہے ہو تو آپ کی health خراب ہو رہی ہے اس سے آپ کو heart attack کا risk بڑھتا ہے کینسر کا risk بڑھتا ہے تو نیکس چیز جو ہم نے آوائیڈ کرنی ہے وہ ہے ہم نے sedentary lifestyle نہیں رکھنا ہم نے active lifestyle رکھنا جس سے کہ ہر روز ہم at least 30 to 40 minutes کی brisk walk کریں کوئی swimming کریں سائیکلنگ کریں جوگنگ کریں کوئی games کھیلیں ڈائیٹ میں ہم کو یہ دھیان رکھنا ہے i am sure آج کی generation اور old generation آپ کی باتوں کو ضرور follow کریں گے thank you so much pleasure is mine sir آپ نے مجھے تو دیوانان صاحب جی کے بارے میں تو بہت کچھ بتایا آپ ہمارے درشکوں کو کیا بتانا چاہیں گے دیوانان جی کی life سے ہم نے بہت inspiration لیے ایک تو ان کا جو lifestyle تھا وہ اتنا healthy تھا وہ جیدہ تر fruits اور vegetables کھاتے تھے اور آپ کو یہ جان کے حرانی ہوگی کہ movies میں تو ان کے سین دکھائے ہیں کہ کبھی وہ smoke کر رہے ہیں یا drink کر رہے ہیں لیکن actual life میں وہ کبھی smoke یا drink نہیں کرتے تھے اور physical activity تو پوچھو مت اتنی fast وہ walk کرتے تھے اور اتنی جبدس physical activity کرتے تھے اور ان کا جو concept تھا کہ میں end تک کام کرتا رہوں تو وہ انہوں نے 89 سال تک جتنی بھی زندگی جیئے وہ last تک کام کر رہے تھے اور جو کی بہت ہی healthy concept ہے جو میں سب درشکوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو ہماری زندگی کا end ہم خود ہی invite کرتے ہیں جب ہم پڑھنا لکھنا چھوڑ دیتے ہیں جب ہم کچھ activity کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو gradually پھر old age start ہوتی ہے تو اس لئے ہم کو ہمیشہ active رہیں گے تو ہم کبھی old نہیں ہو سکتے اور دوسری بات یہ تھی کہ ان کو evergreen بولتے تھے evergreen صدا بہار بولتے تھے اور ان کو youth کا fashion style کا role model تھے وہ اور وہ سب اس لئے تھا کیونکہ وہ ہمیشہ young سمجھتے تھے اپنے کو انہوں نے کبھی یہ نہیں سمجھا کہ میں old ہو رہا ہوں اور ان کا کہنا تھا کہ one never grows old one grows wiser one matures جو کی ایک بہت اچھا concept ہے کہ آپ کبھی یہ مت سمجھ جو ہماری age ہے وہ ہماری chronological age سے تیہ نہیں ہوتی ہے وہ اس سے تیہ ہوتی ہے کہ ہمارے heart کی health کی ہے ہماری physical mental اور social health کی ہے اور social health کے اوپر بھی انہوں نے بہت اچھے اپنی جیسے کی husband wife کا relation ہے باپ اور بیٹے کا relation ہے ہمارے بھائی بین کا relationship ہے باپ اور بیٹی کا relation ہے سب کا importance کو انہوں نے لوگوں کو realize کروایا اور جس کو ہم اگر follow کریں گے تو آج کل جو ہمارے اتنا relationships میں conflict آتا ہے وہ سب avoid ہو سکتا ہے ہم وہ ہیں زندگی میں کبھی ساتھ نہ چھوڑیں گے آمیں گے اگر ہاتھ تو تھیر ہاتھ نہ چھوڑیں گے جو ہے گھر سے بھاگ جاتی ہے ایڈکشنز میں پڑ جاتی ہے ایک وہ ان کا سونگ تھا دیکھو دیوانو تم یہ کام نہ کرو رام کا نام بدنام نہ کرو تو یہ concept جو اگر ہم اس کو دل سے سمجھ تو ہم اپنی زندگی کو برباد ہونے سے بچا سکتے ہیں اور ایڈکشن سے دور رہ سکتے ہیں ایک انہوں نے مووی بنائی تھی bullet اس میں بھی انہوں نے دکھایا تھا کہ امیر باپ کی بیٹی ہے وہ ایڈکشن میں کیسے پڑ جاتی ہے اس کی وجہ سے اس کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے دوستو یہ فلم ہم نے دیوانان جی کو ڈیڈکیٹ کی ہے ان کی 100th birth anniversary پہ اور at the same time یہ world heart day پر بھی ڈیڈکیٹ ہے دیوانان جی ہمارے بیچ میں 11 دسمبر 2011 سے نہیں رہے لیکن ان کی جو انسپیریشن ہے اور ان کی جو اچھی باتیں ہیں وہ ہمارے دماغ میں ہمیشہ رہیں گی اور جو اس فلم کی تھیم ہے جو ینگ سٹرز میں ہارٹ اٹیکس ہو رہے ہیں جو کی اگر دیوانان جی ہمارے بیچ ہوتے تو وہ ضرور اس ٹاپک پہ فلم بناتے کیونکہ یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کے بارے میں کوئی سوچ نہیں رہا لیکن ہم دیلی یہ دیکھ رہے ہیں کہ ینگ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ہارٹ ڈیزیز لے کے بہت سارے لوگ اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دو بیٹھتے ہیں یہ چیز آوائیڈبل ہے اور اگر ہم سب مل کے پوری دنیا تک یہ سندیش پہنچا سکیں اس فلم کے جریعے تو میں سوچوں گا کہ میرا جیون سفل ہو گیا موسیقی زندگانی ہے تم جو مسکرہ دو راز زندگانی ہے گم پہ پھول نہ لو کیر گال گال لو ہر کن کو گی گری زندگانی ہے تم جو مسکرہ دو راز زندگانی ہے یہ فون سکے سکے یہ وال لکے رکھے دیکھو چھائی گدا سی کیوں یارو 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 ریناو کرو سکتی ہم سے خدا لے ہو هستی پر ہستی کا نام تند رو سکتی یارو ریناو کرو سکتی ہم سے خدا لے ہستی پر ہستی کا نام تند رو سکتی ندی بیت گائے جلنہ گھنو نائے کوئی گیت گمی سر کا دولا ختم کر کرک چھونکو موسیقی نحن گھنو نسیک نسان موسیقی موسیقی نسان موسیقی 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 موسیقی